بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد وعلا علی محمد آج طریق انصاف نے اپنی جیل بھرو طریق کی ابتدا کی اور لاہور میں ہماری سینئر لیڈرشپ وائس چیرمند شام عمود قریشی صاحب جنرل سیکٹری اسد عمر صاحب ہمارے سینئر رہنما عظم سواتی صاحب ساتھ میں ولید اقبال سینٹر صاحب جو علام اقبال کے پوتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مراد راست بھی ادھر تھے عمر صرف راست چیما تو ہمارے تمام سینئر لوگ ہماری دوست عباب سارے اور کارکن وہاں موجود تھے اور ثابت کیا طریق انصاف نے کہ ان کا لیڈر ایک قدم آگے ہوتا ہے اور جو بھی ایک سٹیپ لینا ہے تو کارکن سے اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ جو اپنے آپ کا آفر کرتی ہے اور ہمارے وائس چیرمند نے پہلی گرفتاری جو دی وائس چیرمند صاحب نے دی اور کل اور علاقوں میں بھی یہ ہوگا پشاور میں ہوگا وہاں کی لوکل لیڈرشپ اور کچھ ہمارے سینئر ترین خبر پختون خواہ سے ہمارے رہنما جو ہیں وہاں گرفتاریاں دیں گے اور بتدری یہ مختلف زلوں میں جاتا جائے گا گوجناوالا فیصل آباد راول پنڈی پشاور کے بعد اور زل خبر پختون خواہ میں ان کے بھی نمبر آئیں گے مردان سے پھر ہم لوگ نے بھی آگے پھر اپنی گرفتاریاں دینی ہیں جب مردان کا نمبر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو چھوٹے سٹیز ہیں شاید وہ بڑے سٹیز کے ساتھ آئیں لیکن یہ بتدریج اس قوم پھیلاتے جائیں گے لیکن شام کو ایک زبردست خبر بھی ملی کہ سو موٹو نوٹس آنریول سپریم کورٹ نے لیا ہے اور یہ زبردست خبر اس طرح سے ہے کہ یہ جو ایک سیاسی مخمسہ ہے سیاسی ایک آہ محول بناوا ہے جس میں حکومت بالکل تیار نہیں ہے کسی صورت وہ الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتی ہے کیونکہ عوام میں وہ اتنے آہ ان پاپلر ہو چکے ہیں کیونکہ لگتا یہ ہے کہ دی مومنٹ دی گو ٹو دی الیکشنز جیسی وہ عوام کا سامنا کریں گے تو عوام ان کو جو ہے آہ وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آہ اگر آئین ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جس دولوشن آف اسمبلی کے بعد آپ نے تین مہینے کے اندر الیکشن کرانے تو کیا ہر چیز کی لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا اگر ساری چیزیں عدالتوں نہیں کرنی ہے تو پھر یہ آئینی ادارے کس مرض کی دعا ہیں یہ قومت کس لی ہے الیکشن کمیشن کس لی ہے یہ الیکشن کمیشن کی سب سے زیادہ responsibility ہے صدر مملکت کو جو ہے وہ خط لکھنے پڑ رہے ہیں صدر مملکت آخری جگہ ہے جہاں سے آئین کی پاسداری ہونی ہے اگر بعد صدر مملکت تک پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی نیچے کے آئینی ادارے جو ہیں سارے اپنے کام سے غافل ہیں یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تو ایسے یہ ماحول میں جو honorable supreme court نے سو موٹو لیا ہے اس سے میرے خیال میں میں honestly speaking تمام لوگوں نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے کہ چلو اب لگتا ہی ہے کہ بات کسی طرف شل پڑے گی اور یہ جو ملک میں ایک بہت بڑی ایک بیچہنی ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا لیکن آج کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو میں نے بڑا فیل بھی کیا دیکھیں ہمارے مخالف جماعتوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتی ہے کیا دنیا بھی کوئی اہدے کی ہمیں لالچ ہے کوئی ہم لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ چھوڑ کے امران خان صاحب کے ساتھ آئے تو کیا ہمیں کیا چاہیے تھا جس کیلئے ہم ان کے ساتھ جو ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں پاکستان یہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی لیڈرشپ اور ہماری کوئی ہمیں کوئی نہ میرے سے نہ امران خان صاحب سے نہ ہمارے کسی ڈیڈرشپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے نہ ان کو گزاتی فائدہ پہنچتے ہیں ہمارے بڑے کم ورکر حکومتوں میں فسلیٹیٹ ہوئے ہیں کسی کو گزاتی کام کوئی خاص نہیں ہوئے جائز کاموں کی میں بات کروں ایک مقصد کیلئے ہمارے ساتھ ہیں یہ بچے بچہ یہ خواتین یہ بزرگ یہ بڑی عمر کی خواتین ہماری ماں بہنیں کیوں عمران خان صاحب کی جلسوں میں اور سب جگہ وہ آ رہی ہیں درنوں میں اور حتجاج میں پوری پوری رات زمان پارک میں حفاظت کی جاری ہے کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اس جذبے کو آپ شکست نہیں دے سکتے پاکستان نے تا قیامت رہنا ہے تو جو پاکستان کے لیے محبت میں جو بھی نکلے گا جس بھی فارم میں نکلے گا چاہے وہ بورڈر پہ حفاظت کے لیے کھڑا ہے چاہے وہ پاکستان کی خدمت کے لیے کسی اور فیلڈ میں کھڑا ہے یا سیاست میں ہے اس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اس کو تو آپ شکست نہیں دے سکتے لیکن